بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ کیونکہ ان کے اقدامات بتا رہے ہیں واقعی کابینہ کے اہم اجلاس ہو رہے ہیں بند کمرہ کی ملاقاتیں چل رہی ہیں اور اس میں جس طریقے سے خالی سیٹیں پر کی جا رہی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت جلدی ہے کسی بھی وقت یہ امارت زمین بوس ہو سکتی ہے اور مراسلہ حکومت مراسلہ حکومت جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے گی تخت لہور تخت لہور سے زیادہ اس وقت خطرہ جو ہے جی وہ تخت اسلام آباد کو ہے تخت لہور کی پہلے ذرا سن لیں کیونکہ اب مدد مانگی جا رہی ہے اور چودری شجاعت حسین صاحب کو رام کرنے کی کوشش اس وقت کی جا رہی ہے اور چودری شجاعت حسین صاحب سے ملاقات کی خالد مقصی بلرستان امامی پارٹی کے اور خالد مقبول صدیقی صاحب دونوں گئے اور یہ دونوں پیغام لے کے گئے کیا پیغام تھا اصل مسئلہ یہ ہے کیا یہ پیغام یہ تھا کہ جناب ڈٹ جائیں اور پاک زرداری صاحب کا ساتھ دیں پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں اور حمدہ شہباز کو وزیر اللہ بنائیں یا پھر پیغام کوئی ادروائز تھا کیونکہ اس پیغام کے بعد کچھ اہم ترین ڈیویلیمنٹس ہوئی ہیں وہ ڈیویلیمنٹس میں آپ کے نوٹس میں لاؤں گا وجہ یہ ہے کہ چودری شجاعت صاحب قابو نہیں آئے اور ان کو بڑی بڑی آفرز کی گئی اور قابو نہ آنے کے بعد ان کو کہا گیا مختلف آپشنز دیا گیا بڑے سوفٹ سوفٹ کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا معاملات بھی حل ہو جائیں گے آپ یہ کر دیں آپ وہ کر دیں پھر چودری پرویز اللہ علیہ صاحب کو کہا گیا کہ آپ ہماری طرف آ جائیں چودری پرویز اللہ علیہ صاحب کو ہم متفقہ وزیر اللہ بنوا دیتے ہیں پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کرے گی اور باقی جماعتیں ہیں وہ بھی سپورٹ کریں گی پاکستان تحریک انصاف سے آپ نکل آئیں تو آپ متفقہ وزیر اللہ بن جائیں یہ بات بھی نہیں بنی اور چودری پرویز اللہ علیہ صاحب کو اور چودری شجاعت کو خاص طور پر کوشش کی جاری تھی ٹرائپ کرنے کی لیکن وہ ٹرائپ نہیں ہوئے تارک بشیر شیمہ صاحب کی کوششیں بھی بار آور ثابت نہیں ہوئیں اور بالاخر چودری شجاعت صاحب نے خط لکھ دیا اور یہ خط لکھا اپنے ایم پی ایس کو ہدایات جاری کر دیں یہ ہدایات جاری کی ہیں خالد مقسی ڈاکٹر خالد مقسی اور خالد مقبول صدیقی صاحب سے ملاقات کے بعد کیونکہ اس کے بعد ایک ملاقات متوقع تھی ملاقات متوقع تھی زرداری صاحب کی اور چودری شجاعت صاحب کی کہ ایک بار پھر ذرا پھیرا دیں گے اور اس کے بعد حالات کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ جو ملاقات ہوئی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سیٹویشن جکسہ تبدیل ہوگی اور زرداری صاحب کی ملاقات بھی منسوخ کر دی گئے چودری شجاعت صاحب سے اور اس کے بعد انہوں نے لیٹر بھی جاری کر دیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب آپ خود سمجھ دار ہیں سمجھ جائیں کہ کیا ہونے والا ہے نیوٹرل نیوٹرل کی طرف سے جو مدد مانگی جا رہی تھی اور نیوٹرل نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں اور وہ بھی اپنی محفوظ جو ہے ایجٹ کا کی تلاش میں ہیں جو محفوظ ایجٹ ہو جائے پورامن طور پر اور پیس فولی اور بائزتری کیسے ان کی رخصتی ہو جائے ان کو گورڈ آف آنر اچھا سا ملے اور جو کچھ ان پر الزامات ہیں اور جو عوام الناس میں جو غم و غصہ پایا جاتا ہے اس غم و غصے کے وہ دور کرنے کا ایک موقع مل جائے وہ موقع صرف ایک ہی صورت میں مل سکتا ہے کہ یہ ساری کا سارا جو ہے الزامات جتنے بھی ہیں یہ مراسلہ حکومت اس کو انڈو کیا جائے اور انڈو دو صورتوں میں ہو سکتا تھا کہ عام انتخابات کا اعلان کر دیا جائے لیکن عام انتخابات کے لیے اب جو ہیں نون لیگ خاص طور پر نواز شریف کی فیملی جو ہے وہ بہت زیادہ اپوسٹ کر رہی ہے وہ اس وقت اگریسیف ہے اور جاویز لطیف صاحب کے ذریعے انہوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کر دیا اور بتا دیا کہ جناب ہمیں ٹرپ کیا گیا ہمیں پسایا گیا ہمیں گھر بلا کے کہا گیا کہ جناب تحریکی آدمی اعتماد لے آئیں ورنہ جنرل فیس صاحب آ رہے ہیں وہ آ کے تیا پانچہ کر دیں گے سو اعتصاب عدالتیں آ جائیں گی اور کسی کا کچھ نہیں بچنا اور ایک محول پیدا کیا گیا اور نواز شریف صاحب نے کہا ہم تو اقتضار لینے کے حق میں ہی نہیں تھے تو جب یہ ساری چیزیں اس وقت ہو رہی تھیں تو جناب پھر اس وقت سوچنا چاہیے تھا اب جب ہاتھ ہو گیا تو سوچا جا رہا ہے وفاقی مدرہ کی سلام آباد میں پیس کانفرنسی خواج آسف صاحب انڈ کمپنی رانہ صنواللہ صاحب اور دیگر تو ان کے بھی لب و لہجے میں وہ نہیں تھی جی کہہ کرنا چاہیے گرد چمک اب نہیں تھی اب وہ بھی آ گئے ہیں کیلکولیشن پر کہ دیکھیں ہم بیس سیٹیں تھیں یہ بیس کی بیس پاکستان تحریکیں انصاف کی تھی ہم نے تو پانچ سیٹیں اس میں سے مزید لے لی ہیں ہمارا ووٹ بینک بڑھ گیا ہے ہمارا ووٹ بینک اس وقت اتنا تھا اب اتنا ہے اتنے زیادہ ووٹ ہم نے حاصل کیے یہ ساری جمعہ تفریق مائنس یہ ہو رہا تھا لیکن اگر آپ ذرا سوچئے کہ یہ سیٹیں اگر پاکستان تحریک انصاف لوس کر جاتی اور اس کے بعد جو ایک ادھم ہونا تھا اور ایک پورے کا پورا نیریٹیف تیار تھا اس کے بعد ذرا سوچئے کیا یہی دلیل دے رہے ہوتے بلکل نہیں دے رہے ہوتے بلکہ اس وقت تو اپنے جشن منا رہے ہوتے اور اب تک سینکڑوں گرفتاریاں بھی ہو چکی ہوتی کیونکہ ایک کریک ڈاؤن کا پروگرام تھا یہ تو الیکشن ڈے والے دن ہی انہوں نے دو ڈاکٹر شہباز گل جو کہ چیف آف سٹاف تھے عمران خان صاحب کے ان کو آریسٹ کر لیا اس کے بعد جم شہ چیما صاحب کو آریسٹ کر لیا اس دن جو کچھ ہوا تو اس لیے یہ اب بڑھ رہے ہیں شکست کی طرف ہار مان رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پندرہ کے پندرہ ایم پی ایز نے حلف اٹھا لیا ہے اور اب ان کی تعداد ایوان میں ہو گئی ہے ایک ایم پی ای مسنگ ہے جو کہ ترکی بھیجا گیا ہے ان کے نمبر پورے ہیں اور ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا سپریم کورٹ آف پاکستان میں توہین عدالت کی جو درخواست ہے وہ پینڈنگ ہے وہ ڈسپوز آف نہیں کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلکہ فازل بینچ نے یہ کہا کہ آپ دوبارہ تشریف لائیں مزید مزید ثبوت کے ساتھ آئیں اپنی ڈاکومنٹیشن پوری کریں اور جرم ابھی تک ہوا نہیں ذرا دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں مقابلہ سخت ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کب اور کیسے انتظامیہ انوالو ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں انہوں نے میسیجز دے دیئے تو وہ بھی کل مونیٹر کریں گے لہٰذا وہ بھی ڈسپوز آف نہیں ہوئی بلکہ سمات ملتوی کر دی گئی غیر مہینہ مدد کے لیے کل کا دن دیکھا جائے گا کہ اب ویسٹرز گیلری کا وزیرعالہ دوبارہ منتخب ہوتے ہیں یا پھر صحیح طریقے سے انتخاب ہوتا ہے دوسری جانی موران خان صاحب نے ایک اور کام کیا ہے ایک کمیٹی بنا دی ہے اور پولٹیکل کمیٹی اور پرویس خٹس صاحب اس کے سربراہ ہیں وواد چودی صاحب ہیں وہ اب اتحادیوں سے ملاقاتیں کریں گے اتحادی پرانے اتحادی بلوچستان عمامی پارٹی خاص طور پر اور اختر مینگل صاحب بی این پی مینگل ان کے ساتھ بات چیت جریح ہوگی اور ان کو کوشش کی جائے گی کہ جناب واپس آ جائیں اور اس حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں مراسلہ حکومت کا کیونکہ اب یہ ثابت ہو چکا ہے یہ مراسلہ حکومت کسی اور ہی ایجنڈے پہ ہے اپنا پرسنل ایجنڈا ہو سکتا ہے ویسٹ کا ایجنڈا ہو سکتا ہے لیکن کم از کم یہ پاکستانیوں کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کریں دوسری طرف زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ براجمان ہیں اور انہوں نے نوٹ نوٹوں کی بوریاں اوپن لی کھولی ہوئی ہیں اور آخری وقت تک وہ کوشش کریں گے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو ووٹ ہیں وہ خریدے جا سکیں اور اب کا جو ووٹ خریدنے کا طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی آپ ووٹ پیسے لیں اور ووٹ کاسٹ کریں کیونکہ سندھ ہاؤس میں جو کچھ ملہ لگا تھا اور ہاری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوٹا کریسی ہوئی وہ تو راؤنڈ جو ہے بلا شبہ انہوں نے جیت لیا تھا خریداری کر کے لیکن یہاں معاملہ ذرا مختلف ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے تریسٹ اے کا اور اب لوٹا کوئی بھی لوٹا جو ہے فلوک کاسٹ کا کہاتا ہے اس کا ووٹ نہیں کاسٹ ہوگا ووٹ شمار نہیں ہوگا جتنے مرضی ووٹ اب ذرا تھوڑا سا دوسرا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے اب ہے کہ پیسے اٹھائیں اور غائب ہو جائیں ووٹ ڈالنے ہی نہ آئیں اور کہہ دیں جی ہمیں اقتلاع نہیں ملی اب یہ طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے لیکن ایک ایم پی اے کے بعد ہی کافی شروع ہوگا ہو گیا تین ایم پی اے نے اپنے بیان حلفی دے دی ہیں کہ ہمیں برائیب آفر کی گئی اور چالیس چالیس پچاس پچاس کروڑ آفر کی گئی ایک ایم پی اے کے ایم پی اے سے کہا گیا کہ ہمیں دس ایم پی اے چاہیے مزید اور انہوں نے ایک کے کربن پر مانگا یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر آ چکی ہیں تو ان شارٹ جو اس وقت ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ تخت لہور جو ہے وہ ہاتھ سے کھسکتا جا رہا ہے اور انہوں نے شکست تقسیم کر لی ہے اور اب تخت لہور کے بجائے اب منزل ہے اسلام آباد کی طرف تخت اسلام آباد واپس حاصل کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے پلٹیکل جو کمیٹی بنائی ہے سیاسی کمیٹی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے سردار اختر منگل صاحب سے انہوں نے مذاکرات کی ابتدا کرنی ہے اور جیسے ہی اختر منگل صاحب سے ان کے بات چیت کامیاب ہوگی تو یہ دھرن تختہ ہو جائے گا اس امپورٹڈ مراسلہ حکومت کا کیونکہ صرف ایک ووٹ ان کے پاس موجود ہے جبکہ مسلمی نواز کے پانچ امینے کم از کم ایسے ہیں جو ریزائن کرنے کے لیے تیار ہیں اس شرط پہ کہ اگلے الیکشن میں ان کو پاکستان تحریک انصاف اگر ٹکٹ دے دے تو وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہی جیسے تحریک انصاف نے ریزائن کیا ہے قومی اسمبلی سے تو وہ بھی ریزائن کر دیتے ہیں اور اگر وہ ریزائن کر دیں تو از خود جو ہے مجورٹی ختم ہو جائے گی کہ صرف ایک ووٹ کا ایشو ہے جماعت اسلامی سے رابطہ کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی نے پولیٹیکل کمیٹی نے اور اختر منگل صاحب سے دو جماعتوں کے ساتھ براہ باتشیت شروع کی جائے گی اور اس کے بعد اگلا جو حدف ہوگا وہ ہوگا جناب جوجری پرویزلائی صاحب یا وزیرالہ بن جائیں گے کاف لیگ کے جو دو ووٹ مرکز میں گئے ہوئے ہیں وہ بھی واپس ہونے کا خدشہ ہے خالد مقبول صدیقی صاحب اور جو ڈاکٹر خالد مقصی صاحب وہ ذرا یہ سنبن بھی لینے گئے تھے اور ان کو شاید بتانے گئے تھے کہ جناب فیصلہ آکے لینا کرنا ہمیں بھی بتا دینا ہم بھی آپ کے ساتھ واپس آ جائیں گے اور عمران خان صاحب جو ہیں دوبارہ وزیر آزم بن سکتے ہیں اسی قومی اسمبلی میں اور اسی محول میں بن سکتے ہیں تخت اسلام آباد واپس آ سکتا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیز صرف محض جو ہے کیر ٹیک اور سیٹ اپ کے لیے اور ترطیب دینے کے لیے سب کچھ کیا جائے گا یا پھر یہ لانگ رن اور تھوڑا سا طویل دورانیہ کا سیٹ اپ لائے گئے گا میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان صاحب فل فور انتخابات چاہتے ہیں اور اگر شہباز شریف صاحب نے کیونکہ آنکھیں دکھا رہے ہیں زرداری صاحب اقتدار چھوڑنا نہیں چاہتے نون لی کو مزید رگڑا لگوانا چاہتے ہیں اس لیے ایک متبادل ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے تاکہ متبادل ارینجمنٹ کے ذریعے کسی بھی وقت پاور پلگ جو ہے وہ کھنچا جا سکے اور ان کی مجورٹی جو ہے وہ فارق کی جا سکے اور شہباز شریف صاحب مجبور ہو جائیں یا تو خود فارق ہو جائیں یا ان کو فارق پھر کر دیا جائے گا اسی طرح ایک عمران خان صاحب نے آج کال دے دی ہے ہارس ٹریڈنگ کے خلاف خریداری کے خلاف لوٹا کریسی کے خلاف جو کہ کل جو بھی طاقت استعمال کرنی ہے اس خدشے کے پیش نظر کال دی ہے آج پورے ملک میں پیسفل مظاہرے ہوں گے عمران خان صاحب خطاب کریں گے اور وہ خطاب جو ہے وہ پوری دنیا میں سنا جائے گا اور سوشل میڈیا پہ الیکٹرونک میڈیا پہ ہر جگہ پہ اور اس کا بھی مقصد یہ ہوگا کہ میں گھر بیٹھنے والا نہیں ہوں اگر تخت لہور میں ہمارا منڈیٹ تسلیم نہ کیا گیا اور اس منڈیٹ کو اقصریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہمارے آدمیوں کو اغوا کیا گیا خریدا گیا تو ایسی صورت میں وہ پہلے سے زیادہ سخت احتجاج کریں گے اور وہ لاہور سے ہی کل سے ہی احتجاج کی کال دے سکتے ہیں اگر ان کی جماعت کے ساتھ کوئی گڑ بڑ کرنے کی کوشش کی گئی خاج عاصف صاحب رانہ صلی اللہ صاحب اور دیکر وزراء نے الگ الگ پریس کانفرنسیں کی ہیں اس میں بھی کوئی اسی نوعیت کی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ شاید اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہنا چاہیے جی کہ پانی جو ہے وہ پولوں کے نیجے سے کافی سارا گزر گیا ہے اور واپسی کا امکان نہیں ہے اسی طرح ایک اور اہم ترین تقرری کی گئی ہے اور قابینا کے اجلاس میں کچھ اور منظوریاں دی گئی ہیں تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ مراسلہ حکومت کو بھی کافی جلدی ہے نیوٹرل جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں جی پیسفل سیف ایکزیکٹ محفوظ راستہ با عزت اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ اجازت بھی اللہ حافظ